ایک غیرہ جماعت دوست نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ جب حضرت مسیح مہود علیہ السلام آپ کو یاگر مار پڑے جانے ہیں اسی درست سے آپ کہہ رہے ہیں بار پڑے نہیں 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 میکنہیں سب دنیاں مجھے بنظام کرا لیا میں تو ایک دنیاں تو بھئی کہا تھا ہے چلیں چلیں ایک غیرہ جماعت دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضرت مسیح مہود علیہ السلام عمومی طور پر فقہ حنفیہ کے پابند تھے تو پھر ان کا دعویٰ نبوت کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے وہ نبی ہونے کے باوجود کس طرح ایک فقی امام کے تابعے ہو سکتے ہیں فقی امام کے تابعے یہ عجیب بات ہے جب نبوت نہ ہو تو انسان لازمان اپنے سے پہلے بزرگوں کے تابعے خود بخود چلتا ہے اور ایک توہی فیصلہ ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امام بیدی کا مقام تو ہوئی نہیں سکتا جب تک قرآن کریم میں ایسی آیات نازل نہیں ہوئی جس نے طورات کی یا انجیل کی کسی تعلیم کو انجیل نے جو تشریح تعلیم کی اس کو منصوق قرار دیا اس وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل پر آ رہے حضرت ابراہیم اپنی ازاد شریعت سے پہلے حضرت نو کی شریعت کے پابند رہے ومن شیعہ ہی ابراہیم اور جب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازاد نبوت عطا فرمائی ہے اس وقت اس سے نگل گیا تو یہ تو ان کی صداقت کا نشان ہے نہ کہ ان کی جھوٹے ہونے کا نشان ان کی فطرت کی صفائی پاکیزگی اور تکبر سے خالی ہونا اور یہ کہ یہ فیصلہ کہ ہم اپنی سوچ کے بجائے خدا کا جو بھی فیصلہ پہلے موجود ہے جب تک کوئی منصوب نہیں ہوتا اسی پر عمل کریں گے اس سے اچھا ثبوت کیا ہے ان کی صداقت کا تو ائمہ نے چونکہ مہمتیں کی تھی بہت لمبے عرصے تک چھانبین کے بعد قرآن اور حدیث سے نتیجہ اخص کیے تھے اس لیے کسی کا اس مسلح سے منصوب ہو جانا ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب خدا نے اس مسلح سے ہٹ کر کچھ اور باتیں بتائیں تو ہٹے کے نہیں اگر ہٹ گئے تو نبی ہیں پھر سمجھ گیا نا